اسلام علیکم احمد اسمان انفو آن لائن کی ایک اور ریڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یو آئی کے اندر آپ اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کیا وہ کمپنی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کینسل کر سکتی ہے یعنی آپ کمپنی میں ابھی کام کرنا چاہتے ہیں اس دوران کمپنی آپ کو کینسل کرنا چاہے آپ کی ضرورت ان کو نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں وہ کینسل کر سکتے ہیں یا دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کو کینسل کر دیا جائے اس کمپنی سے اور آپ کو واپس اپنی کنٹری میں بھیجنے کے لیے ٹکٹ آپ کو دے دیا جائے کیا ایسا ہونا ممکن ہے اس ویڈیو میں آپ کو دونوں سوالوں کو جواب دوں گا ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچ دی رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ کیا کمپنی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کینسل کر سکتی ہے تو دوستو بے شک آپ کی کمپنی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کینسل کر سکتی ہے اس دوران اگر آپ اپنی کمپنی کی خلاف کیس کرنا چاہیں گے کہ آپ کچھ اور عرصے کے لیے اس کمپنی کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں ہوگا جس کی بنیاد بنا کر آپ اس کمپنی میں رہ سکیں لیکن اگر کمپنی اپنے ورکرز کو کینسل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر وہ ورکرز کو کینسل کر دیتی ہیں لیکن دوستو اگر آپ کو کمپنی خود کینسل کر رہی ہے تو ساتھ میں وہ آپ کے انڈ افسرنس بینیفٹس کے علاوہ آپ کی جو سیلری چل رہی ہے جو مہینہ چل رہا ہے وہ بھی پورا اور ساتھ میں ایک ایکسٹرا مہینے کی پیسے آپ کو دے کر آپ کو کینسل کرے گی اگر یہ آپ کے حق وہ کھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیس کر سکتے ہیں کمپنی خود آپ کو اگر کینسل کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کیا آپ کو پتہ نہ ہو اور کمپنی آپ کو کینسل کر دے ایسا یو اے کے اندر پوسیبل ہے تو دوستو بے شک یو اے کے قانون کے مطابق تو یہ اللیگل ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو اور کمپنی آپ کو کینسل کر دے اور آپ کو بقائجات بھی نہ دے لیکن بہت ساری کمپنی پھر بھی ایسا کر دیتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اگر سگنیچر آسان ہوتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقہ سے خود سے یا کسی آدمی کو کہہ کر آپ کے سائن کر لیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کو کینسل کر دیا گیا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا ٹکٹ نہیں ملتا یا آپ کو کسی دوسری طریقہ سے نہیں پتہ چلتا لیکن دوستو اگر آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو کینسل کیا گیا ہے آپ کو بتایا بھی نہیں گیا اور آپ کے کوئی غلطی بھی نہیں تھی اور آپ کو اینڈ آف سروس بینیویٹس یا کوئی بقائجات بھی نہیں ملے ایسی صورت میں آپ اپنی کمپنی کے اوپر سکیم کا کیس کر سکتے ہیں فراڑ کا کیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود سائن نہیں کیے کیونکہ یو آئی کے اندر یہ لیگل ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کے کوئی دوسرا آدمی سائن کر کے آپ کا ویزا کینسل کر دے بے شک وہ آپ کی کمپنی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس طریقہ سے وہ کبھی بھی آپ کو کینسل نہیں کر سکتی اگر کمپنی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقہ سے کمپنی آپ کو کہے گی یا اگر زیادہ لوگوں کی کمپنی کو ضرورت نہیں ہے تو وہ بقائدہ ایک لسٹ بناتے ہیں جس میں جس جس آدمی کا نام ہوتا ہے اس کو آر ریڈی ایڈوانس میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کینسل ہونے والا ہے اس لیے وہ پہلے ہی کسی نے کسی دوسری جگہ میں یو اے کے اندر ہی کام ڈونڈنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس دوران جب وہ اس کا ویزا پہلی کمپنی سے کینسل ہوتا ہے تو وہ دوسری کمپنی میں آسانی کے ساتھ اپنا ویزا چینج کر لیتا ہے تو اس لیے دوستو یہ دونوں سوال جہاں پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بہت سارے لوگ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر ان دونوں سیچوشن میں کسی ایک سے بھی آپ کا پالا پڑتا ہے تو آپ کو ان کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ ہو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میری چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو دہنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ